اور کراچی کے علاقے محمود آباد میں وکیلوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا اور کورنگی روڈ پر کالا پولر اطراف میں ٹرافک جام ہو گیا دفتر سے گھر جانے والے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وکیل پولیس رویے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور احتجاج کرتے کرتے شارعہ فیصل پر پہنچ چکے ہیں اور شارعہ فیصل پر راستہ بند کیا گیا ہے اور ٹرافک جام ہو گیا ہے سلمان لوڈی وہاں پر موجود ہیں صورتحال سے آگاہ کریں گے کیا صورتحال ہے یہاں پر سلمان دیکھیں شارعہ فیصل پندرہ منٹ سے بند پڑی گیا ہے جس کی وجہ سے کافی لمبا ایک ٹرافک جام ہو چکا ہے ائرپورٹ جانے والی اور جنہ سپتہ جانے والی سب سے اشارعہ ہے شارعہ فیصل پر وکلا آ گئے ہیں اس سے پہلے محمود آباد پولیس کے اصلاف کالا پول پر احتجاج کر رہے تھے محمود آباد پولیس ان کے وکیل پر ہونے والے تشدد کا مقدمہ درج نہیں کری تھی جس پر آج ان کا دوپیر سے احتجاج جاری تھا پولیس نے اس واقعے کا تو مقدمہ درج کے لیے اب مکلا کہتے ہیں ان کے احتجاج کے دوران کچھ نامعلوم افراد کی جانے سے پتھراؤ کیا گیا وکلا کو تشدد کا نشانہ بنایا اب اس واقعے کا مقدمہ جب تک درج نہیں کیا جاتا یہ اپنے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے کالا پول پر آج چار گھنٹوں تک احتجاج جاری رہا وکلا شارعہ سلسل پر آ جائے گا اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک وکلا پر تشدد کا مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا یہ شارعہ سلسل پر احتجاج جاری رکھیں گے شارعہ سلسل ایسٹی سی کے مقام پر ہونے والے احتجاج کی وجہ سے ڈیفینس جانے والی شارعہ جن اصپتال جانے والے جتنے کنیکٹنگ روڈز ہیں وہ بھی بری طرح تیسل جام میں لوگ پھرز گئے ہیں مسافر پریشان ہیں پولیس اب تک مظاہرین سے مذاکرات کے لیے نہیں پہنچی ہے اکلا مظاہرین یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کا مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا یہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے ٹھیک ہے اعلیٰ پولیس حکام کے جانب سے بھی رابطے کی کوشش نہیں کی گئی ہے اور وکیلوں کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے پہلے کراچی کے علاقے محمود آباد میں احتجاج کیا گیا تھا اور سلمان لوگی جیسا کہ بتا رہے تھے کسی بھی پولیس حکام کے جانب سے مذاکرات کی کوشش بھی نہیں کی گئی